یہ میرے پاس مکاشفت القلوب کی کتاب ہے اور اس کتاب میں میں آج پیش نمبر جو ہے یہ 142 ہے اس میں میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاؤں گے جناب ابو اللہیس بخاری کا ایک واقعہ عوض باللہ منہ شیطانی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ابو اللہیس بخاری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور دو دنار چیت میں ڈال دیئے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی گیبت کی تو یہ دو دنار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا آپ مکہ شریط تک گئے اور گھر واپس آئے مگر دنار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے ان سے گیبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں ایک بار کی گیبت کو سو بار کے زنہ سے زیادہ برا سمجھتا ہوں زناب ابو حفظ القبیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی گیبت کرنے کو رمضان مہینے کے روزے نہ رکھنے سے زیادہ بتر سمجھتا ہوں پھر فرمایا جس نے کسی عالم کی گیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہے فرمان نبوی ہے میراز کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخونوں سے اپنے چہرے کو چھیل لہے تھے اور مردار کھا رہے تھے میں نے زبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں زبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں یعنی گیبت کرتے رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے ربے سے زلال کی قسم گیبت بکمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی زلد تر مومن کے دین میں خرابی پیدا کر دیتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ہم سفر تھے اور ان کیلئے خانہ تیار کرتے تھے ایک پر ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہاں کچھ نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا اگر تم فلاں کوئے کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خوشک ہو جاتا تب یا آیت نائزن ہوئی یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم بھائی کی آنکھ کا تنکہ دیکھ لیتے ہو مگر تمہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا علیت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اس مردہ کو بھی کھا اور وہ اسے کھائے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں گیبت کے بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی حضرت عزابر بن عبداللہ عنصار عزی اللہ عنہ سے مروی ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدے مبارک میں گیبت بہت کم کی جاتی تھی اس لیے اس کی بدبو آتی تھی مگر اب گیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمرے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہوتا ہوا اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں پھیر سکے گا مگر وہ لوگ وہیں خاتے پیتے ہیں اور انہیں بھو محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے مشام اس قسم کی بھو کے عادی ہو چکے ہیں اور یہی حال اب اس گیبت کی بدبو کا ہے حضرت عزی اللہ عنہ کا کال ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے جو شخص گیبت سے توبہ کر کے میرا مرہ وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور جہنم میں سب سے پہلے جائے گا فرمانِ الٰہی ہے ہر پیٹ پیچھے برائیہ کرنے والے اور تیری موزودگی میں برائیہ کرنے والوں کے لئے جہنم کا گھڑا ہے یہ آیت ونید بن نگیرہ کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیہ کیا کرتا تھا اس آیت کی شان نزول تو خاص ہے مگر اس کی وعید عام ہے گیبت سینہ سے بھی بتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گیبت سے بچاؤ یا زینہ سے بھی زیادہ بری ہے پوچھا گیا یا زینہ سے کیسے بتر ہیں تو آپ نے فرمایا آدمی زینہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے مگر گیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی گیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی لہٰذا ہر گیبت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے تاکہ اللہ کے کرم سے کامیاب ہو کر پھر اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے گیبت کی تھی تاکہ گیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو معنی نبی ہے کہ جو مسلمان بھائی کی گیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مو پیچھے کی طرف پھیر دے گا اس لئے ہر گیبت کرنے والے پر لازم ہے وہ اس مزلس سے اٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور جس شخص کی گیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے پہلے ہی رضو کر لے کیونکہ گیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی گیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زینہ کا مسئلہ ہے جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے تو قضاء آدھا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے